سلام علیکم مائی بیوٹیپل پیپل کیسے آپ سب آئی حافظ چھاک ہوگے تو ابھی ہے نیکسٹ مارنگ اور رات کو میری طرف پر تشتھیک نہیں دی میں نہیں جا سکی تھی سائرہ اور اب می کے زیارت ہو گئی ہے میری نہیں پس ابھی اب ہم لوگ نکلنے لگے ہیں واپتی کے لئے آپ کو زیارتیں کریں گے گزو وگر ہم گھر سے کر رہا ہے کیونکہ بھی مجھے دکھو گا گبلہ پین جا کے وہاں پر نفل ادا کریں گے انشاءاللہ اور پھر آگے ہم لوگ جتا کا سمر کریں گے پہلے ابھی جہاں جہاں جائیں گے آپ کو ساتھ لے کے چلوں گے اور آپ کو ساری زیارتیں کر آنگی چلیے بس ابھی چلتے ہیں ہم لوگ نے چیک آؤٹ کر دیا ہے ہوتیل سے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں اور دیکھنے سے پہلے کدھر جاتے ہیں میں وہاں جا کے آپ کو دکھاؤں گی سارا لیس گو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے گا چینل پر سبسکرائب اگر نہیں آپ کو نگاہتا وہ بھی کر لیجئے گا چلیے ابھی چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ پہلے جاتا سارا یہ سب کچھ چیک آؤٹ کر لیا ہم نے یہ دیکھیں بیک بھی آگیا ہے یہ پانی کی باٹل ہیں یہ میرے پاس کچھ سامان ہے یہ دیکھیں بچوں کے بیک وکرہ یہ رہان یہ در امی ہے اور اوپید گاڑی کر رہا ہے سٹ تو پھر جاتے بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر وہ سامنے سائرہ اوپید اور بچے گئے ہیں ہم نے پیجنز کو فیٹ کرنے کے لیے یہ چیز سائیڈ پہ جا رہا ہے ہم کو دانہ دانے کے لیے گئے ہیں اور بچے بہت ایکسائیٹیٹ تھے کہ ہم لوگ نے پیجنز کو فیٹ کرنا ہے تو وہ ترک ہیں اور ہم لوگ یہاں کاری میں بیٹھے ہیں اس کے بعد ابھی ہم نے پرے ناشتہ کرنا ہے پھر آگے زیارتوں کے لیے جائیں گے اب یہ دیکھیں ہم لوگ آئے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے پیجنز پیجنز ماما زیارت اللہ وہ سویدش سویدش asks سویدش کیونقا یہ نو ہمارے وہ اس ہمارے تو ہمارے ہمارے پیجنز سکو وہ پیجنز موسیقی 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 یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ نئی مسجد ہے اچھا یہ نئی مسجد ہے یہ رکھیں یہ ہے وہ پہاڑ یہ جو سامنے جا رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ شہدہ کرم کی قبر مبارک ہیں اور یہ ہی پہ ہی میدان تھا احاد کا چلتے ہیں ہاں گئے اور آگے رکھیں آپ کو دکھاتے ہیں پاس چاکے ماشاءاللہ کتنے حاج ہی آئے ہیں آج آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساری زیارتیں انشاءاللہ آپ لوگ کو کرواتے ہیں یہ سامنے قبریں ہیں آپ نے آپ کو دکھاتے ہیں آپ جانگوں سے کچی نمخ pissاで چلا ہے ٹرپ abbiamo یہ وہ پہاڑی ہے جس کے بارے میں عید نے بتایا ابھی پیچھے ہیں جہاں پہ تیر کمان کھڑے کیا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لگا چکے ہیں مرچد اکوبا میں اسلام کی سب سے پہلی مرچید جتامیت دی گئی تھی مدینہ شریف میں ہمیں ہمیں چلتے ہیں پارکنگ پر لگاتے ہیں گاڑی اور پر اوپر شلتے ہیں انڈر نماز ردا کرتے ہیں جا کے دفعہ ردا کرتے ہیں ہم لوگوں نے مجید اکوبا ہمیں دوست کی نماز ادا کی ہے یہ رہان لیٹا ہوا ہے جا بچی ترین میں ہم لوگ ہیں بچی پاکنگ پر یہ آبی شفاق ہوا ہے یہاں سے آپ پانی لیں گے ہم لوگ اور پھر ہم لوگ واپس آئیں گے رستے میں ہم نے یہاں پہ یہ ایک دیارت کی جگہ ہے اور بید آتے تو پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل پوچھ کے بتاکتی ہوں یہاں پہی یہاں پہی بہت اندر انٹری ہے یہاں پہی بہت انٹری ہو گئے ایس بی جی نے کہا ہے اندر سے یہ جا رہے ہیں واپس آگئے ہوں ساکھی آپ جا نہیں رہی ہو کچھ بیجا ہے میرے چاہتے ہیں میرے چاہتے ہیں میرے چاہتے ہیں لیکن مجھے یہاں دکھیں ہاں ہاں در آرہا با دیکھیں ماہ در درک اندر آگیا ہے روحان بی یہاں دکھیں وہ بیدت ہے ہاں لینی کے لیے ہاں لینی کے لیے بیدت نہیں بیدت نہیں لے آئے زیادہ لوگ آ رہے ہیں یہ دکھیر پیچاری بوٹل میں آ رہے ہیں لوگ اتنے زیادہ جا رہے ہیں اگر آپ لوگ آئیں تو ادھر ضرور آئیے گا آپ نے شفاہ کا پانی لے کر جائیے گا جو بیماری اور اس میں شفاہ ملتی ہے تو باقی میں آپ کو اس کے ایک زیادہ ہسٹری جو ہے وہ آپ کو بیٹ سے پوچھ کر بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو ابھی آئے ہیں وہ گاڑی میں رکھ رہے ہیں وہاں کی پیچھے سمان رکھ رہے ہیں پانی کی کوٹر سپے میں بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کمہ تھا پہلے جس کو ابھی یہ سعودی گورنمنٹ ڈیویلپ کر رہی ہے یہ مسجد تھی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے سفر کے لیے جا رہے تھے اور رستے میں یہاں رکے اور نماز آدھا فرمائی اسی طرح یہ کمہ تھا اس کمہ سے پانی پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ اکرام علیہ وسلم نے بھی تو ابھی یہ سعودی گورنمنٹ اس کو ڈیویلپ کر رہی ہے اس کا نام رکھا جہاں اسم المشروعہ بیر و مسجد الروحہ المدینہ یعنی پروجیکٹ کا نیم ہے بیر بیر الروحہ و مسجد یعنی مسجد اور جو کمہ ہاں اس کی ڈیویلپمنٹ کر رہی ہے مشروعہ تطویر تحہیل تو یہ دیکھیں پہلے جو تھا ہم یہاں آتے تھے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے تھے خاص کر جو اگر کوئی ڈرائیور آتا عربی تو وہ اس چیز کو نہیں مانتا تھا کیونکہ اتنا لوگ زیادہ آتے بھی نہیں تھے تو وہ کہتا تھا نہیں جی کچھ نہیں ہے ایسا لیکن ابھی گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ کمہ ہے اب اس کو کیا ہے کہ اس کمہ سے چودہ سو سال پہلے یا چودہ سو سے زیادہ سال ہو گئے عرصہ اس سے پہلے یہ کمہ تھا اور ابھی بھی جاری ہو ساری ہے اور انہوں نے یہاں پر یہ دو ٹینک لگا دیا ہیں اور یہ ٹینک جو ہے اس کو فل کرتے ہیں موٹر کے ساتھ یہ کمہ سے ٹینک فل کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سپرٹ یہاں پر ٹیپس لگا دیا ہیں اس وال کے اس طرف وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو وہاں سے ابھی فل کر رہے ہیں لوگ تو پہلے ادھر ہی تھا ادھر ہی ٹیپ تھی ابھی کیونکہ یہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا کچھ اس کے ساتھ وہ مسجد بھی جس کی میں نے تصویر دکھائی جو پہلے اس طرح کی تھی بلکل چھوٹی سی مسجد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادار فرمائی تو آج اس مسجد کو بھی یہ ڈیویلپ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے بہت ایک بہترین مسجد بنا رہے ہیں حالانکہ کوئی اس کے آس پاس آبادی نہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے اس مسجد کو بنانے کی صرف اسی لیے کہ یہ ایک تاریفی حیثیت رکھتی ہے اور اسی حوالے سے ہی اس مسجد کو بھی بنایا جا رہا ہے اس کا میں آپ کو کلوز بیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مسجد کا کام جاری ہو ساری ہے یہ لوگ یہاں پر بنا بھی رہے ہیں مسجد اور اس میں جانا کام کرنے والے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ باہر سے پتھروں سے بنا رہے ہیں کہ اس کو بھی ایک تاریخی لک دے رہے ہیں کہ جی پرانے پتھروں سے بنی ہوئی اندر سے اس میں ماربل کا کام بھی ہو رہا ہے اور باقی سب کام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماربل لگ چکا ہے آلماسٹ یہ بڑی بچے جنا رہے ہیں ماشاہ یہ بس ہم کی ہاتھ ہے اب آپ اس نکلے لگے ہیں جدہ کی طرف ہم ہمارا جدہ کا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے چلتے ہیں لے رو آپ پیس سے جدہ اور جدہ جاکے پھر ملتے ہیں پھر لیے کہ آج اس ویڈیو میں ساری آپ لوگ کو میں نے مدینہ شریف کی زیارتیں کرواتی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اپنے فرنڈ این فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ پائے اور ہر کوئی مدینہ شریف کی جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ دیکھ سکیں اور آپ سب اپنی آنکھوں کو تھنڈا کس سے پہنچتی ہے یہ آپریسی بات ہے کہ نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے ماشاء اللہ اور بہت ساری زیارتیں یہاں پر کرنے والی تو الحمدلہ آج میں نے آپ لوگوں کو کوشش کیے کہ ساری زیارتیں کروا دیئے اب آپ سے میں نیکس فلوگ میں ملتی ہوں نیکس فلوگ آنے تک کے لئے اپنا دھیروں خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تیک کیر فی امان اللہ